بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا لائپ کا ٹھیک ہے محمد عیاس خان ایڈوکیٹ آپ کے خدمت میں حاضر ہے الفیصل لا انفو کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ کو اپنے چینل میں بتاؤں گا کہ دو مسائل کیسے بنوائے جاتا ہے اس کا بنانے کا نہائیتی آسان طریقہ اور اس میں بتاؤں گا کہ اس کی فیس کیسے جمع کروائی جاتی ہے فائل کی پرپریشن کیسے کی جاتی ہے اور اس میں آپ کو انفارمیشن دی جائے گی کہ یہ تصدیق وغیرہ کیسے کروا کے اور کیسے جمع کروائے جاتا ہے اس کے لئے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا جی ویورز ہم لیپ ٹاپ کی سکرین تک آپ پہنچے ہیں جس میں میں آپ کو دو مسائل بنوانے کا نہائیتی آسان طریقہ بتاؤں گا دو مسائل بنوانے کے لئے ہمیں چار چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے آ جاتا ہے دو عدد پاسپورٹ سائی تصاویریں اس کے لئے آپ کا بیلو بیگرونڈ ہونا ضروری ہے ان کی رکارمنٹ ہے بیلو بیگرونڈ کی سیکنڈلی ہم آ جاتے ہیں میڈل یا میٹر کی سند جس سے آپ کی تاریخ پیدیش کا تیین کیا جائے گا تھرلی ہم آ جاتے ہیں اپلیک اینڈکیشن آختی کارڈ کی فوٹو کاپی اگر اپلیک اٹ کے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی نہیں ہے تو اس کے بے فارم کی فوٹو کاپی ساتھ اٹیچ کی جائے گی اس کے بعد آ جائے گا اس کے والد کے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی یہ چار چیزیں دو مسائل بنوانے کے لئے نہیتی ضروری ہیں آگے ہم اس کا طریقہ کار آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے دو مسائل کی فائل آپ لیں گے تو اس کو ٹائپنگ مشین سے ٹائپ کروائیں گے اب اس فائل میں آپ نے کیا کے ٹائپ کروانا ہے اس میں آپ کا نام ولدیت پتہ تاریخ پیدائش یہ ٹائپ ہوگی اس کے ساتھ دو در تصویریں لگائیں ساتھ اپنے اور اپنے والد صاحب کی شناختی کارڈ کی کارڈ کی کارڈ یا اپنے آپ بے فارم کی کارڈ کی ساتھ منسلیق کریں گے میڈل یا میٹرک کی فوٹو کاپی اور ساتھ اپنا اس فائل کے اوپر آپ جو ہے اپنا موبیل نمبر لازمی تحریر کریں گے تاکہ جب آپ کا ڈومیسل بن جائے گا آپ کو بزریاں میسج انفارم کار دیا جائے گا کہ آپ کا ڈومیسل بن گیا ہے اب اس کا تصدیق کس سے کروانی ہے اور تصدیق کروانے کا طریقہ کار کیا ہے کس کس چیز کو تصدیق آپ نے کروانی ہے آپ نے اپنے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی اور اپنے والد صاحب کے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی میڈل یا میٹرک کسان ہے جو بھی ساتھ آپ نے اٹیج کی ہے اور ایک عدد جس کو گسٹیڈ آفیسر تصدیق کرے گا یہ سب چیزیں گسٹیڈ آفیسر تصدیق کرے گا تو آپ کو فائل جو ہے مکمل ہو جائے گی تصدیق ساری اس کے مکمل ہو جائے گی اب آ جاتا ہے اگلا مرلہ جناب ہمارا فیس کا اس سے فائل کے ساتھ ایک بتیس ایک چلان ہوگا بتیس ایک چلان کو آپ نے فیل کرنا ہے نام والدیت پتہ اپنا اڈریس ہر چیز پر آپ نے فیل کر کے تو دو سر روپیہ نیشنل بینک کا پاکستان کی مین برانچ میں جمع کروا دینا ہے اس کی صرف اور صرف دو سر روپیہ فیس ہے اب آگے آ جاتا ہے جناب ڈومی سیل جمع کروانے کا طریقہ کار اب تمام فائل کو نادرہ جیسے نادرہ سولر سینٹر کا آ جاتا ہے اس کو آپ نے لے کر جانا ہے جہاں پر فائل آپ جمع کروائیں گے وہاں پر آپ کی تصویر بنے گی آپ کا سائن انگوٹھا ہر چیز وہاں پہ ہوگی تو بعد میں فائل جمع کر کے آپ کو ایک ادھر ٹوکن جاری کر دیا جائے گا ٹوکن جاری کرنے کے کچھ دن بعد آپ کو بزریہ میسیج جو بھی آپ نے نمبر دیئے ہوگا اس کی اوپر آپ کو میسیج آ جائے گا بزریہ میسیج آپ کو بتایا جائے گا بھئی آپ کی ڈومی سیل کی فائل تیار ہوگی ہے آپ اپنا ڈومی سیل کلٹ کر لیں اب اگلا طریقہ کار آ جاتا ہے کہ کیا یہ اسی زلے سے بنے گا یہ کہاں سے بنے گا دومی سیل تو آپ کا جو مستقل اڈریس ہوگا آپ کے شناتی کارڈ کا اگر آپ کے بے فام ہے تو آپ کے والد صاحب کے شناتی کارڈ کا جو بھی مستقل اڈریس ہے اس اڈریس پہ آپ کو دومی سیل بنا کے دیا جائے گا ادھر ویس کسی اور بھی زلہ سے یا کہیں بھی زلہ سے آپ کا دومی سیل نہیں بنوایا جائے گا یہ تھا جناظرین ہمارا طریقہ کار جی مجھے امید ہے میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اور آپ کے نالج میں اضافہ ہو سکے تینکی سو مچ موسیقی